السلام علیکم ورحمت وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على من دعا نبی بعدا الحمدللہ وقفا والسلام على من دعا نبی ورسولی محمد وقفا وصاحبه الّذین صاروا في هسرت دینه سيرا ح bilateral وعلى اتباعهم الذین برسو علمهم العلماء وغرصت الانبیاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیخان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَغْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ کَا نَفَائِشَ وَسَعَ سَبِيلَ اُتھے جہاں کے پینی ہیں بڑی مشکل اُتھے عملان دی سخت پر چولو ہووے توجہ مکمل میری طرف کر کے گفتگونو سمات فرماؤ اُتھے جہاں کے پینی ہیں بڑی مشکل اُتھے عملان دی سخت پر چولو ہووے اُتھے کم نیاروں سفار شاندہ سارا عمل اُتھے تکڑی تولو ہووے تے ہر ایک دن سامنے آ جانا ہر ایک دن سامنے آ جانا تے جو جو موہوں بولے تے یو دے کونو فرشتیاں کی پچڑا خدا نہ تا خید دا جس دے کونو ہووے ناتا نال حضور دے جھوڑے اپنا ناتا نال حضور دے جھوڑے اپنا تے جیڑا کسے بھی قیمت تے ٹٹ دا نہیں اور دل دے کے آری وچ توہید دالا بھوٹا جنہوں قبر دے وچ کوئی پٹ دا نہیں تے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے دا کو اس مکان نلٹ دا نہیں تے پا میں کلی دارہ دے نہ ککھیاں رو پا میں کلی دارہ دے نہ ککھیاں رو ساتھوں دارے کری ہی مدد چھوڑے دا نہیں ہر قسم دی حمد و سلام اللہ جللہ شانہو دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام آزم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و آلہ و بالا واسطے ہیں حضرات عزیبہ کار اللہ رب العزدہ نہائیت ہی فضل و کرم ہے ان دی توفیق خاصنل اج اس مقام تے جمع ہوئے ہیں دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تسانساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و مندور فارمائے احباب جماعت و انتظامیاں دے ساتھی بار بار اسرار کر رہے سن کہ تسی اے بیان کرنا ہے کہ مسلمانہ تے زوال کیوں آیا ہے تو میں پوچھنا ہی میں زوال لے کے اندر جو میرے کو پوچھتے پیج اگر اے دسوہ بے مسلمانہ تے زوال کیوں آیا ہے میرے کو پوچھتے جاپی سوچ لو بھی کیوں آیا ہے حضرات عزیبہ کار اینا جلسیاں دا مقصد ایک مقصد بناو سنندا او وقت گئے جدو لوریاں سنایا کر دے سانسی اسی لوریاں سنا کے خوش ساں تُزی لوریاں سن کے خوش سو لاؤ جی اج فلان لوری سنا دیو اج فلان سنا دیو لوریاں لوریاں جلسا موقجان دے اونو دور دور لوریاں را نہیں رہ گیا اے وقت ہے اپنے آپ نو سمارندا تیرے دروازے تے ویخ کون کھڑا ہے تیرے دروازے تے امریکی کتا کھڑا ہے تیریاں سرحدہ تے کون کھڑا ہے ویخ نظر مار کے تیریاں سرحدہ تے غیر مسلم کھڑا ہے تیرے تُو حجیوی لوریاں چی لگ گیا ہے لوریاں لئی جاں وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو نور یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ شرم آئے یہ ہو پتہ نیسانو جا قدو آئے گی قدو تا کسی ستے رہنے حضرات زیوہ کارے وقت ہے سمارندا اپنے آپ نو سمارندا جتھے چار بندے رال کے کٹھے ہوکے بے جاندے ہیں اوکے اندھنے جی حلات بڑے خراب ہوگا ہے اے چھوٹ جو بار اور تلتے چار بندے پھٹے تھے بیٹھے آتے چکا پچا دا پڑا جی حلات بڑے خراب ہوگا ہے میڈیا بیکھو حلات بڑے خراب نیوز پڑھو حلات بڑے خراب ہر جگہ تے ہی گالے میں نوے سمجھ نہیں آن دی ہر بندہ اے کہندہ حلات خراب نے حلات خراب نے حلات خراب نے اے کوئی بھی نہیں کہندہ پیا بھی حلات کیوں خراب نے حلات کا خراب نے جو ساڑے عامال خراب نے ساڑے عامال خراب ہی اے وجہ ہے اس بات دی کہ ساڑے حلات خراب ہیں جدو سی اپنے عامال درست کر لماں گے ساڑے حلات آپ پہ ٹھیک ہو جانے گے لوگ کہندرے جی کمیں ان حلات ٹھیک کریے دین تھی عمل کرنا ہی بڑا مشکل ہے کیڑے پاسے جائیے اے تسی کیڑا وڈا مجمع ماشاءاللہ تسی نظر آ رہے ہو اتے میریاں ماما پہنا بیٹھیاں نے آج تو بعد ہر جوانے وعدہ کر کے جو جائے کہ میں آج تو بعد نہ گانے سننے نے پانچ وقت نماز پڑھ نہیں ہے تیجینیاں اتے میریاں ماما پہنا آئیاں نے آج تو بعد عید کرنا ہے اسی اسلامی پردہ کرنا ہے ایک خانچوک کے غیر مارنبال نہیں بیکھنا جڑے باپاہ نے اے آج تو بعد وعدہ کر کے اللہ نہ لے جان میرے نن وعدہ نہ کریا کرو نہ میرے نن وعدہ کرندہ کو فیدہ اللہ نہ کرو وعدہ اللہ نہ لے وعدہ کر کے تسی چلے جاؤ کہ آج تو بعد میرے کاردہ محول اسلامی ہوئے گا میرا بیٹا بھی پانچ وقت نماز پڑھے گا میں انہوں پڑھا ہوں گا میری بیٹی پردہ کرے گی میری بہو پردہ کرے گی میری بہو جناب میری بیوی پردہ کرے گی میں انہوں دسو اے آج تو بعد تُسی عبدِ قردہ قرون اسلامی بنا لو تے افتے ڈیڑھ بعد ایک کڑا زرداری جڑا آکے بھوا کھڑکا کے کہوے گا ہاں بھئی تُو آدھی بیٹی نو پردہ کیوں کر آیا کوئی آکھے گا کیوں بھئی بولو یار جے کوئی آکھے گا تے میں دات سے ڈھوڑے یا تُسی گانے سننے چھڑ دیو تے کنو کومت ولو کو سفیر آن کے تنوا کے ہاں بھئی تُو گانے سننے کون چھڑے نے کوئی آکھے گا فلانا انجی کاردہ فلانا انجی کاردہ حالات بڑے خراب نے قادی حالات خراب نے دینا جب بھی آسان ہے دینا سکھنا آسان ہے دینا پڑنا آسان ہے تیری نیت خراب ہو چکی ہے تیرے دماغ تے زنگ چڑ گیا پہ حیائی دا تیری آنکھ کھا تو پردہ اٹھ گیا غیر عبدہ تیرے دل لمدر پغد ہے تیرے دل لمدر شیطانیت ہے اگر تیرے دل لمدر قرآن و حدیث دا نور ہندہ آج تیری بیٹی تیری بہن میری ماں بہن چینی لین واسطے کتارا چھ لگی کدی نظر نہ دی حضرات زیوہ کارے کیوں ہے صرف فیس واسطے کسی لگیاں لوریاں تے لوریاں سن لو لوریاں سنالو تے اٹھ کے اٹھ کارانو ٹور جاؤ جیڑا کو سنیاں مسجدیاں سپاں تے سوٹ کے چلے جاؤ جا کوئی فیدہ نہیں تاڑے جلسہ سنن دا نا میرے کرن دا جی آج بھی تسی سنن کے تو اٹھ کے ٹور جانا ہے کہا تو اسی سبر کر کے آ جانے آ کہا تو تسی ٹرانیاں لادکے تھی آ جان دے ہو جی تسی کرے جا کے تو پھر کوش سمجھنا نہیں کوش پلے نہیں پانا جو پاکستان بنے آج تک جلسے سنن دے آ رہے ہیں ہاں حضراتے زیوکار انہ دا مقصدے وے کے اپنیاں زندگیاں بدل لئیے ہون وقت نہیں رہ گیا کسی بار بار کسے گلدو دہرائیے اپنے آپ اندر آپ ہی سمجھ جاؤ آئیے توجہ کی جئے میں چند کی منٹ آمد اندر چند ایک گزارشات پیش کرنا چاہنا لیکن تیری توجہ دی ضرورت ہے خصوصا میں اپنے جوان بھائیاں کے گدارش کرانگا میری گفتگو تے توجہ کرنا دارا میری یہاں جو باتا تو انکڑویاں لگن اپنا پردیسی ویر سمجھ کے در گزر کرے آجے لیکن یاد رکھنا میں کوئی گل اپنے کڑو نہیں کرنی میں اللہ دا قرآن پڑھ کے سنانے نبی دی حدیث سنانی ہے کیوں میں اہل حدیث دے سٹیج تو بول دا پیا اہل حدیثی یا قرآن بیان کر دے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا جو آیت میں پڑھی ہے نا اس آیت اندر اللہ رب العزت نے ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کیتا ہے آؤ درہ غور کر دے جانا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کران اللہ میرے سمجھ سنسار یا نعودت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میری اور دسان دے پیر و مرشد جاناب محمد آقادہ نام آوے درود محبت نر پڑو سونیا جاناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میری پیغمبر دے سینے پاک تے قرآن نادل خورے اللہ دا قرآن کی بیان کر دا فرمائے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ کَانَ فَاهِشَا وَسَاءَ سَبِيلًا اللہ اللہ اکبر اللہ حضرات زیوکار توجہ کر دے چانا درہ